اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے ان تک رو دیکھیں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو فینس کراچی کنگز کے کوئی دین جونز کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے جس میں دکھایا جا سکتا ہے کہ دین جونز پشاور ظلمی کے خلاف میچ کے بعد اپنے ڈیگ آؤٹ کی خود صفائی کر رہے ہیں تو فینس سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی کراچی کنگز کے کوئی دین جونز کی ویڈیو سب کے لیے ایک سبق بھی ہے فرنس سارفین کی جانب سے دین جونز کی ویڈیو کو مختلف کیپشن کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے دوستو سنا فاطمہ نامی سارفین ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا ہے کہ کراچی کنگز کے کوئی دین جونز میچ ختم ہونے کے بعد پاکستانیوں کو شرم دلاتے ہوئے پاکستانی نوجوان کا پھلایا ہوا گند گراؤن سے اٹھا کر ڈس بین میں ڈال رہے ہیں اس کو شرم آگئی لیکن پاکستانیوں کو شرم نہیں آئی دوستو اس کے علاوہ عثمان عباسی نامی سارفین نے بھی لکھا ہے کہ کراچی کنگز کا کوچ کچرہ اٹھاتے ہوئے ہماری قوم اتنی بے حس اور اتنی بے شرم ہو چکی ہے کہ ہماری حالت کو دیکھ کر ایک انگریز ہمارا مہمان ہے اس کو شرم آگئی اسلام صفائی کا دست دیتا ہے ایک حدیث کا محفوم ہے ارشاد فرمایا ہے راستہ گندگی یا تکلیف کو چیز کو دور کر دینا ہی صدقہ ہے تو دوستو اس کے بعد ایک اور سارفین نے لکھا ہے کہ پاکستان ہمارا گھر کی مانند ہے جیسے ہمیں اپنے گھر کے اندر کی صفائی کا خیار رکھنے ہیں ایسے ہی گھر سے باہر بھی صفائی کی عادت کو اپنانا ہوگا کراچی کنگز کے ہیڈ کو ڈین جونز سٹیڈیم سے کچرہ اٹھاتے ہوئے پاکستانیوں ان مہمانوں سے کچھ سیکھو اپنے ملک کو صاف رکھو تو دوستو ڈین جونز کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیں اگر آپ ہماری چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی اور کرکٹ کے ریلیٹڈ نئی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا اللہ حافظ